دوستو سٹار پلس پر پرسارت ہو رہا سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے تو آپ سب دیکھی رہے ہوں گے جس کے کہانی اور نظر آ رہے ایک علاقاروں کے کردار بہت دلچسپ ہیں آپ کو بتا دیں اسی سیریل میں مکی ابنیتا کے طور پر کارتی کا کردار نفا رہے ہیں موسین خان اور اپنے بھولے بھالے اور سویٹ سے سبحاؤ سے لاکھوں درشکوں کا دل جیت رہے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں اپنے سویٹ سے کردار کو نفا کر لاکھوں درشکوں کا منورن جن کر رہے نظر آ رہے ابنیتا موسین خان اپنے سکول ٹائم میں کیسے دکھتے تھے کہ آج کی طرح ہی یہ بچپن میں بھی ہینسوم اور کیوٹ دکھائی دیتے تھے یا شرارتی اور نٹکٹ نظر آتے تھے اگر نہیں جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انترک بنے رہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو موسین خان کے بچپن والے لوگ سے ملوائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کارتی کے کردار کو پردے پر اتارنے والے ابنیتا موسین خان کا جن 26 اکٹوبر 1991 کو گجرات کے نڈیارڈ میں ہوا جس کے چلتے انہوں نے اپنی شروعات ہی پڑھائی یہی سے کمپلیٹ کی اور گریجویشن کی پڑھائی میٹھے بھائی کولے سے کمپلیٹ کی بات کریں ان کے اپنے کریر کی تو انہوں نے سال 2014 میں یو ٹی وی بنداز پر آئے شو لف بائی چان سے اپنے کریر کی شروعات کی جس میں انہوں نے اپنے اس کے دار کو بخوبی پردے پر پیش کیا اور جم کر تاریفیں بٹوری ان کے اسی اچھے اپنے پردیشن کو دیکھ کر کئی اور نرباتاؤں نے انہیں اپنے سیریلز میں کام کرنے کا موقع دیا جس میں نشا اور اس کے قزن میری عاشقی تم سے ہیں اور ڈریم گرل جیسی سپر ایر سیریلز شامل ہیں باتا دیں انہوں نے آج بھی اپنے کریر کو ایکٹیو رکھا ہے جو ورطمان مستر اپلس کے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کارتی کا کردار نبھا رہے ہیں اب بات کریں ابنیتہ محسین خان کے سکول ٹائم کے پکس کی تو آپ کو بتا دیں انٹرنیٹ پر جو پک ہے اس میں یہ بہت کیوٹ اور اینوسن دکھ رہے ہیں اتنا ہی نہیں جتنا ان کے چہرے پر رونک ہے اتنا ہی رونک بچپن میں بھی دکھتی تھی آپ کو بتا دیں ان سکول ٹائم میں بھی اٹھ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی آج رکھتے ہیں پر سکول ٹائم میں یہ تھوڑے شرار دی تھے اور نٹ کٹ نظر آتے تھے اگر آپ ان کے سکول ٹائم کے پک کو آج کے پک سے کمپیر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں کچھ زیادہ بدلہ نہیں آیا ہے یہ پہلے بھی سٹالش اور ہینسوم دکھتے تھے اور آج بھی ہینسوم اور سٹالش نظر آتے ہیں ایسی ہی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں